السلام علیکم to all of you میں معروفہ نواز احمد آج ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہی آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گی کہ جتنے بھی کمزور دل والے ویورز ہیں جنہیں ہورر چیزیں سننا پسند نہیں ہیں وہ اس ویڈیو کو سکپ کر دیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو میں آپ لوگوں کو آگے اس ویڈیو میں بتانے جاؤں وہ شاید میرے بہت سارے ویورز جو ہیں سن کر ان کو تھوڑا الگ لگیں اور وہ پرداشت نہ کر سکے تو اس لیے درخواست کرتی ہوں کہ جن کا یہ سب ہورر چیزیں سننا پسند نہیں ہیں تو وہ اس ویڈیو کو سکپ کر دیں اب جو میں نے ویورز اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے میں صرف یہی کہوں گے کہ پوری بات کو آپ اس ویڈیو کو انڈ تک سنیں اور جانیں کہ آخر ہوا کیا تھا دیوالی والے اس ایک رات کو جس کے وجہ سے میں نے اپنے ایک بہتی اہم شخص کو کبھی سکون اور شانتی سے نہیں دیکھا کبھی ان کو تندرست نہیں دیکھا کبھی ان کو آرام میں نہیں دیکھا تو میں نا آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرتی نہیں کبھی نہیں شیئر کرتی اور نہ ہی کبھی میں اس بات کو یاد کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی اس کا ذکر اپنے زبان پر لانا چاہتی ہوں لیکن میرے عزیز نے مجھے کہا کہ ماروکہ آپ کو تندرست نہیں دیکھا جو گلتی پاسٹ میں ہو چکی ہے وہ ابھی کے دوہر کے لوگوں سے نہ ہو یا آنے والے فیوچر میں کوئی اگر ہو تو ان سے بھی یہ گلتی نہ ہو مجھے نہیں معلوم کہ یہ ویڈیو ابھی کہاں تک جائے گا اور کتنے لوگ جو ہیں اس ویڈیو کو دیکھیں گے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بلیو بھی نہ کریں لیکن جن پر بیٹا ہے یہ چیز وہ بہترین طریقے سے خود تو جان ہی چکے تھے ساری باتوں کو ساتھ میں ان کے آس پڑوس ان سے جڑی جتنے لوگ تھے وہ لوگ بھی سب نے ایکسپیئینس کیا یہ ساری چیزوں کو اور یہ بات کوئی غیر کی نہیں یہ بات کوئی غیر کی نہیں دوستو بلکہ میرے ہی والد صاحب کی ہے جی ہاں کیا ہوا تھا آخر دیوالی کے ایک رات کو ان سے ایسی بھول جس کے وجہ سے انہوں نے اپنی تمام زندگی بہت ساری آفت مسیبت دکھ بیماری تکلیف کو فیس کیا اینڈ اینڈ مومنٹ کا جو اس دنیا میں نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ان کا جو سچویشن تھا وہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور صرف میں ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ ان سے جوڑے تھے آس پڑو سب نے دیکھا تو بہت زیادہ بات کو اور مزید نہیں سسپنس کرتے ہیں کریٹ تو بات کو کرتے ہیں شروع میرے پاپا تھرٹین یارز کے عمر سے آپ لوگوں ان کو اگر میرے پہلے والے ایک اور بلوگ کو دیکھا ہوگا ولی اللہ سے ملاقات تو اس کے ذریعے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میرے پاپا کو ایک ولی اللہ کے دعا سے بہت ہی بہترین جگہ جو ہے وہ بہت ہی کم عمر میں مل گیا تھا تو میرے پاپا تھرٹین یارز کے عمر سے ایک صالی سٹر کے پاس میں جوب کرنے لگے تھے اور وہ ان کے پرسٹ ایمپلوئی تھے اور اس وقت وہ ان صالی سٹر کے پاس لگے تھے جب وہ خود پریکٹس میں تھے اور ان کا خود کا آفیس بھی نہیں ہائی کورٹ کے پرمیسز میں ملکب اتنے زیادہ پرانے میرے پاپا ان کے پاس جوب کرتے تھے آج کے دور میں وہ صالی سٹر کافی زیادہ نامی گرامی ہو چکے تھے حالانکہ اب اس سال دوہزار چوبیس میں وہ صالی سٹر بھی جو ہے وہ انتقال کر گئے وہ مارواری تھے بائی ریلیجن اور ہر سال لکشمی پوجا دیوالی پر جو میرے پاپا کے بوس تھے وہ اپنے آفیس کو رینوویٹ کروا تیرے نیو ٹائپس دیکوریشن وغیرہ کرا وہ ساری چیزیں میرے پاپا کروا دیتے کیونکہ میرے پاپا جو تھے وہ کافی زیادہ میرے بوس کے بھرونسے کے آدمی تھے he was the cashier he was the manager he was the assistant he was all in one اکاونٹن وغیرہ ساری چیزیں میرے پاپا دیتے فکر دے تو میرے پاپا ہر سال کروا تے ایک سال ایسا آیا میرے پاپا کے لائف میں کہ ہر سال تو کرا کر آٹھ ساڑے آٹھ وجے تک دیوالی والے روز وہ واپس آ جاتے تھے لیکن ایک سال دیوالی کی رات کو کافی زیادہ ان کو لیٹ ہو گیا گھر آنی رات کے تقریباً بج گئے گیارہ اور یہ بات اس وقت کی ہے جب میرے پاپا کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی my father was bachelor اور یہ جو بات آپ لوگ اگر بولوگی کہ مارفہ آپ کو کہاں سے معلوم تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ساری باتیں میں نے اپنی دادی ماں اپنے دادا ابو اپنے پاپا کی زبانی سنی اور میں نے بہت ساری چیزیں اپنے پاپا کے اوپر ہوتے ہوئے بھی دیکھا میں نے کہ ہر سال دیوالی کی طرح سارا چیز کروائیں پندیڑی کو پیسہ وغیرہ دے کر وہ اپنا آفیس کو لک کر کے باہر نکلے کہ چلو ٹیکسی مل جائے گا واپس میں گھر آ جاؤں گا باہر نکلتے ہیں گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ رات کے قریبان بجرے گیا رہا آج کی دور کا بات نہیں ہے جو آپ اولا یا اوپیر کر لوگے پٹیکس ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاؤں گے یہ میرے وہ ویورز سمجھیں گے جو اس وقت کے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کولگتا آج سے 45-47 years پہلے اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہوا کرتا تھا اور نہ ہی اتنے ویہیکلز چلا کرتے تھے میرے پاپا ٹیکسی کے لیے یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں ہوتے لگے اپنے آفیس سے تھوڑے دور نکل کر مطلب ہائی کوٹ کے پرمیسس سے تھوڑے دور نکل کر اب بابو گھاٹ والے ایریا پر آتے ہیں کہ شاید وہاں پہ کوئی گاڑی مل جائے لیکن دیوالی کا رات اور دور دور تک نہ بند ہے نہ بندے کی ذات اور بابو گھاٹ میں سارا اندر کی طرف کام ہو رہا ہے میرے پاپا دیکھیں وہ ساری چیز ہیں اب جب آپ کولکاتا آوگے کبھی جو میرے ویورز آؤٹ آف کولکاتا سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کبھی آپ کولکاتا آوگے جب آپ بابو گھاٹ ہائی کوٹ والے راستہ جاؤ گے تو وہاں پہ آپ دیکھو گے چار مہانی روڈ ہے ایسا تو میرے پاپا کھڑے ہو کر سائیڈ میں گاڑی کا انتظار کرنے لگی کہ ٹیکسی آئے گا تو میں بیٹھوں گا اور اپنے گھر کے طرح گروانگی لیں گا دور سے ان کو چورہستے پہ یہ دکھا میں اس کا نام نہیں لوں گی میں اس کا نام نہیں لوں گی مجھے اس کا نام لینا گوارہ نہیں تو جب اس کے اوپر میرے پاپا کا نظر پڑا دور سے میرے پاپا سوچتے ہی کچھ ہے وائٹ سا کچھ سامنے چل کر دیکھیں میرے پاپا کا دماغ دیکھیں نوجوان کیا اس وقت کے نوجوان اور کیا اس وقت کے نوجوان ہر کسی کو لگتا ہے کہ مطلب ہر چیز کو ایزی ٹیک تو اس وقت میرے پاپا کا بھی دماغ ایسا ہی سا کہ مطلب کیا ہے جا کر سامنے دیکھیں آخر ہے کیا اور جبکہ وہ جان رکے دیوالی والا رات وہ وہاں پہنچتے ہیں جا کر اس کو دیکھتے ہیں چکے کہ وہاں پہ رکھا میرے پاپا کی دل میں کیا ہوا میرے پاپا بتاتے تھے کہ میں نے سوچا کہ ابھی کسی کا لات لگے گا تو بیہد بھی ہوگا آخر ہے تو یہ انسان کا اور گاڑی اگر آ گیا تو اس کو بھی پروبلم ہوگا تو کیوں نے اس کو میں ہی اٹھا کر سائیڈ میں رہا دیکھیں میرے پاپا کا دے دو میرے پاپا نے لٹریلی اس کو اٹھایا اٹھا کر ایک ٹری تھا اس کے سائیڈ میں لے جا کر رکھ دیا اور رکھنا تھا کہ تبھی ٹیکسی آنے لگا سامنے سے اور میرے پاپا نے ہاتھ دکھایا ٹیکسی کو کہ روک دے بھائیا اب مجھے وہاں تک چھوڑ دے میرے پاپا ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھ کے سیدھا ہمارے محلے ہمارے کریا تو تب اپنے گھر واپس آگا اور آ کر ایسا بھیئے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں آ کر آرام سے بو ہاں دوتے ہیں اس کے بعد میں کھانا کھاتے ہیں میری دادی ماں سے میں اپنی دادی ماں کو ماں کہتی ہیں تو ان سے بیٹھ کر اپنا بات کرنے لگے اس کے بعد میں تارا خانہ پینہ ہو گئے اس کے بعد میں رات میں سو گئے رات کو سو گئے رات کے قریب تین بجے میری دادی ماں بتاتی ہیں اب تو وہ بھی زندہ نہیں ہے تو وہ بتاتی ہیں کہ میں تو پاپا ہے وہ کافی زور زور سے چلانے لگے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے مت مارو مجھے مت مارو چھوڑ دو مجھے مت مارو مجھے جانب چھوڑ دو مجھے مت مارو ایسا والا آواز پاپا جو ہے سوے سوے نکالنے مجھے کون سے نکلنے یہ لوگ سارے دوڑے دیکھنے کے لیے کہ آخر کیا ہوا کون اس کو مار رہا ہے کیا آخر سچویشن ہے جا کر دیکھتے کوئی بھی نہیں ہے بلو بلو مارک ہو رہا تھا جیسے بلڈ جم جاتا بلڈ کلاو ہو جاتا بیسا ٹاک نیلا نیلا س داغ اب ان لوگ ان کو اتنا جھول کے اٹھاتی ہیں کہ مطلب اٹھ جائے کیا بات ہے اٹھنے کا نام بھی اٹھ نہیں رہے لاسٹ و پانی لاکر آبے زمدن کو بھومے ڈال دیا جاتا ہے میرے پاپا اٹھ کر بیڑھ جاتا ہے کہ کیا ہوا میرے پاپا کا آئیس پورا ریڈ میرے پاپا رو رہے 22-23 یارز کا لڑکا یہ ایکسپریئنس کر رہا تھا پھرنس کوڑی آل امیجن جو ان کے ساتھ ہوا وہ جان رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ابھی سارے سننے کو باقی تھے چاکر ان کے ساتھ ہوا کیا پوچھا گیا کہ کیا ہوا تو اب میرے پاپا نے کہا میری دادی کو کہ وہ مجھے مار رہا ہے میری دادی نے کہا کون تجھے مار رہا ہے کیا بات تب میرے پاپا نے یہ ساری جو ہوئی تھی بیچ میں انہوں نے جس کو دیکھا تھا منہوس کو یہ بات بدا ہے کہ اس منہوس کو میں نے دیکھا تھا تو میں نے سوچا کہ کسی کا لات لگے گا بیاد بھی ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا میں نے اٹھا کر اسے سائیڈ میں اتنا سننا تھا کہ میری دادی کا خوش ہو جاتا ہے میری دادی حیران میری دادی کہتی ہے کہ میں ٹک ٹکی للا کر دیکھتی رہ گئی کہ یہ میرے بچے نے آخر کیا کر ڈالا اس کو نہیں معلوم کہ اس نے کیا کیا اب میری دادی آنن فانن میں لگی میرے پاپا کو وہی بات سنانے کہ یہ تُو نے کیا کیا ایسا و ایسا لیکن سارے لوگوں نے کہ یہ وقت اس جس کا نہیں یہ وقت دیکھو کہ اس کے ہاتھ میں اس کے پیٹ میں اس کے سامنے یہاں پہ سارا ریالی میں زخم بنا ہے جیسے کہ بلڈ کلاغ ہو جاتا بیسا بڑا عجیب سچویشن ہوگی ہے آبی زمزم کا پانی پلایا جاتا ہے اس کے بعد ان کو جہستے سے گھر کے پھر سولائے جاتا ہے پھر سوتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد پھر چیختے چلاتے ہوٹتے ہیں کہ مجھے مت مارو اس بار لمبا لمبا داغ تھا ان کے باڈی میں جیسے کہ بیت سے کوئی مارتا نو سچویشن سمجھ نہیں آرہا تا کسی کو کہ یہ ہو کیا ہے انہی سب کے بیچ میری دادی جو تھی وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ پھر کا عزان جیسے ہی ہو جائے گا ویسے ہی ہم لوگ وہ جگہ پر جائیں گے جہاں پر میرے پاپا نے اس کو اٹھا کر رکھا ہے اور اس کے جیسے اس کا ڈیمانڈ ہے کہ مجھے واپس میری جگہ پر پلیس کیا جائے اس کو اٹھا کر واپس اس جگہ پر رکھیں گے پہلے کولکاتا میں سویرے اتنا گاڑی ملنا فزر کے عزان کے بات پاسیبل نہیں تھا تو ویٹ کیا جا رہا تھا کہ جیسے بھی روشنی ہو ویسے ہی گاڑی لے کر جائے 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 جیسے تیسے کرتے کرتے صبح کے قریبا ساڑھے آٹھ نو بج گے صبح کے ساڑھے آٹھ نو بج جب ان لوگوں کو گاڑی ملتا ہے تو میرے دادا بو دادیما میرے پاپا اور ان کے کچھ دوست بیٹھ کر وہ والے لوکیشن پر پہنچتے ہیں جہاں پر میرے پاپا نے اس کو پلیس کیا تھا یہ لوگ سارے جا کر اس جگہ کو چھان مارتے ہیں لیکن اس چیز کا کوئی نام و نشان نہیں ملا آخر یہ لوگ تھک ہار کر واپس آ جاتے ہیں گھر اس رات کو واپس ڈینر کر کے جب میرے پاپا سوتے ہیں تو وہ سارے جو چیزیں تھی وہ دوبارہ سے میرے پاپا کے ساتھ ہوتی ہوں اور یہ اب روز کا معمول بن گیا مطلب روز ہونے لگا اور میری دادی پریشان پریشان مولوی مولانا آپس سب کو دکھا دکھا کر کوئی کام نہیں کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں لاسٹ میں ان کو کسی نے کسی جانکار آدمی نے ہمارے ویسٹ بنگول کے ایک بہت مشہور درگہ ہے وہاں کے بارے میں بتایا کہ وہاں پہ ابھی گدی نشین جو ہے وہ حیات میں ہے پیر بابا کے تو آپ جا کر ان کو دکھائیے شاید کچھ فائدہ ہو تو میری دادی مرتا کیا نہ کرتا میرے پاپا کو لے کر میرے دادا ابو کے ساتھ وہاں بھی پہنچ گئی جب وہ پیر بابا حضرت حیات میں تھے ان سے جب ملاقات ہوئی ساری باتیں بتائی گئی تو انہوں نے ان پر دم کیا میرے پاپا پر اور میری دادی کو جو ساری چیزیں پڑھنے کے لیے بولا تھا اور پانی پہ دم کر کے جو دیا تا پیلانے کوئی ساری چیزیں کی تو فائدہ یہ ہوا ما شاہ اللہ میرے دوستو کہ میرے پاپا کو اب وہ جو چیز نظر آ رہا تھا اور جو روز آ کر مار رہا تھا وہ چیز تو بند ہو گیا لیکن مسیبت مسیبت پورا طرح سے ٹھلا نہیں تھا کیونکہ اب جو یہ جو نظر جو آنے والا چیز تھا اب یہ دوسری طریقہ سے اٹیک کر رہا تھا یہ میرے پاپا کو اب بیماری کے شکل میں جکڑ رہا تھا دی میں دی میں میرے دادی بتاتی ہے کہ جب اس وقت پیر بابا کو دکھایا تو یہ سارا سیچویشن تو کنٹرول ہو گیا لیکن تیرے پاپا اس وقت تیس چوبیس سال کے تیس وقت لے کر تیرے پاپا کا شادی تک مطلب 28-29 سال تک کنٹینیو تیرے پاپا کو ایک سے ایک بیماری نے گھیرا کبھی اپنڈکس کبھی گولڈ بلیڈر بڑھ گیا کبھی آپ کا ہرینیا ہو گیا کبھی آپ کا ملیریہ ہو گیا یہ ساری چیزیں مطلب one by one کر کے لگی ہی رہی پھر میرے پاپا کی شادی ہو گئی میں پیدا ہو گئی اور اب پرینڈز میرے پاپا کو شگر اور بلڈ پریشر ہائی کی بھی جو بیماری تھی وہ بھی لگ چکی تھی بھول ہو گیا تھا وہ تو اپنا جانتے میں اچھا کرنے گئے تھے کہ اس کا کوئی لات نہ لگے وہ کہتے ہیں بھلائی کا دور نہیں بھائی وہلا سکی تو یہ جو چیز تھی اب لگی رہی کوئی کو بیماری اگر 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 ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک بیماری ہوتا ایک کو دیکھتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے دوسرا بیماری ہوتا ہے لیکن اب میرے پاپا کو لگا لگ یہ ساری چیزیں ہونے لگے ٹھیک ہے اب جیسے جیسے میں بڑھ رہی تھی میری پیدایی شو چکی تھی تو میں اپنا پرسنل ایکسپریئنس آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ میں اپنے پاپا کو ہمیشہ بیمار ہی بیمار دیکھتی حالانکہ میرے پاپا میرے لائف میں پیسہ بھی اچھا کمار رہے تھے ان کا اچھا کام چل رہا تھا وہی سولیسیٹر فرم آفس میں جاب کرتے تھے انہوں نے اپنی گاڑی بھی نکال لی تھی ہم لوگ انہیں گھر بھی لے لیا تھا ساری چیزیں تھی لیکن پاپا جو ہیلتھ تھا وہ پاپا کا ساتھ نہیں دے رہا تھا میں آئے دن پاپا کو کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا جس کے وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے اور کیونکہ ہر ایک بیٹی کو اپنے باپ سے بہت زیادہ لگا ہوتا ہے تو میرا بھی جو میرے پاپا کے ساتھ اٹیچمنٹ تھا وہ کچھ الگی لیول کا تھا تو ان کو اگر کچھ ہوتا تو میں بہت زیادہ سیریس ہو جاتی میرا پھر میرا موڈ بہت خراب ہو جاتا ٹھیک ہے اور لگاتار میرا موڈ خراب رہنے لگا کیونکہ میرے پاپا کو میں نے کبھی بھی چست تندرست دیکھا ہی نہیں اپنے لائف میں شگر اور بلڈ پریشر ہائی تو چلے جو مریض ان کو معلوم ہوگا یہ تو زندگی بھر کا ہے بہت سارے لوگ تو اس بیماری کو بیماری بھی نہیں سمجھتے اس کے علاوہ میرے پاپا کو اور بھی بہت ساری چیزوں نے گھیرا جیسے کہ میرے پاپا کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں جو ایکسپریئنس کی اپنے لائف میں وہ ہمیشہ کہتے ہیں میرے سار میں بہت درد تو سار میں درد ایسا بتاتے کہ جسے کوئی دنکا بجا رہا ہے کوئی مادھا میرا پیٹر ہے ان کا لے کر ہم لوگوں نے سارا مطلب ان کا سٹی سکان وغیرہ سارا چیز کروایا ریپورٹ ہاتھ میں آیا ڈاکٹر بولتا ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ان کے سار میں ہوتا درد تو سمجھ نہیں آتا کی کیا تو بس گیس کی گولی اور یہ اور وہ مگر ان کا سر لگاتار درد پھر ان کا پیر درد مٹنے میں درد ان کو ٹیکسن یہ وہ موم سیک سمتنگ اور بھی الیکٹرک سیک جو جو ہوتا تھا وہ ساری چیزیں کی گئی ٹھیک ہے مگر جب یہ کروایا جاتا ایک سرے کرایا جاتا بلڈ ریپورٹ کرایا جاتا تو پتہ لگتا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو بیماری پتہ نہیں لگتا ٹھیک ہے تو بیماری جب پتہ نہیں لگ رہا ہے تو ہم لوگ سارے درتے بھی یا ہارٹ کا تو ڈیزز بہت زیادہ یہ ہے تو ہم لوگوں نے مطلب ساری چیزیں ان کا کروایا گیا ایک ساری چیزیں ان کا ہوا میرے پاپا کھ ٹھیک ہے لیکن وہی رپورٹ پر کچھ بھی نہیں آیا ان کا ہارٹ ان کا برین سارا چیز ماشا اللہ پرپیکٹ ٹھیک ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر درد آخر کیوں ہوتا تھا یہ بہت بڑا کوششن تھا یہ ساری چیزیں ہوتے 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 ہوئے ایک وقت ایسا آیا کہ ہم لوگوں نے اپنے جس گھر میں میں پہلے رہتی تھی میرے پاپا والے گھر میں اس کو رنویٹ کروایا واشروم میں نیو ٹائلز وغیرہ ہم لوگوں نے لگایا اور سارے ہی ہم لوگ بھر کے جتنے فرت ہیں وہ سارے ہی واشروم میں جاتے تھے کوئی نہیں سلپ کر کے گیرا میں پاپا اتنے ہی اتنے ہی اچھائی سے اتنے ہی اچھائی سے بس ایسا سے ایرا سلپ کی ہے ایسا سلپ کی ہے دوستو ایسا سلپ کی ہے کہ ان کا پھولا کا جو ہڈی ہے جان لےگ کا جو پھولا کا ہڈی جو ہوتا ہے وہ نکل گیا سائیڈ کا چیسٹ کا تین ہڈی فریکچر گر کے اندر بیٹھے ہیں واشروم میں چلا رہے اندر سے موسن کا آواز بھی نہیں نکل جیسے کہ میرا تو جان میں جان ہی نہیں جیسے تیسے کر کے ان کو اٹھایا گیا پتہ لگا بعد میں کہ ان کا ایسا سب ہو گیا ہے وہ سلسل دیر سال اس کے وجہ سے وہ بیڈ میں رہے ہیں بیڈ میں ان کا خانہ پینہ باتروم سارا چیز بیڈ میں رہے ہیں پیسے الگ لگے جان کو الگ جھیلا گیا مطلب بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے دو ہزار چھے میں وہ گیرے تھے اور دو ہزار بیس میں جب وہ ختم ہوئے تو اس وقت تک ان کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا جو تھا وہ کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کے آپریشن کے بعد وہ سکروپ کو نکال دیا جائے گا لیکن بعد میں ان کے سکروپ کو نہیں نکالا گیا یہ بتاتے ہوئے کہ وہ جو 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 ہے ابھی بھی زندگی میں کبھی جو نہیں ہوا مطلب کہ جو جو تھا وہ جو نہیں ہوا ٹھیک ہے تو یہ ایک رہا کیا جو ہوجデ locomometer اپنی ٹھیک ہے جو defend 된 تو یہاں گیا تو بھی سکروپ کیایا بھی بھی واندے کے لئے cit اللہ جب ہر ساڑے اپنے رئیے تلاو نوک ہیں جو اپنے مطلب بھی وہ چ restoration وہ سکروپ چھے اور اور جو اب بعد اس کی شادی اور اس کی شادی اور اس کی شادی اور اس کی شادی کروا رہے ہیں پھر ایک وقت ایسا آیا جو میرا بھی وقت آیا تو انہوں نے میری بھی شادی کروا دی اور اس وقت انہوں نے ایک دھنڈا سانس لیا کہ چلو اب میں فارغ ہوا اب شانتی ہوا مطلب اپنے ذمہ داریوں سے شانتی ہوا اب میرے پاپا کا کیا ہوا دوہزار بیس میں لوگ ڈاؤن لگا اور اس وقت میرے پاپا اس وقت تک میرے پاپا کیڈنی پیشنٹ بن چکے تھے ٹھیک ہے ان کا جو کیڈنی ڈیزیز تھا وہ بڑھ رہا تھا ان کا ترنی ڈھی میری میں کر کے خراب ہو رہا تھا یہ بہت بڑا بات ہو گیا تھا ٹھیک ہے اب تک تو تیس چوبیس سال کا نوجوان اب سکسٹی ٹو یارز کے ہو گئے تھے اتنا سارا چیز انہوں نے اتنے سال میں جیلا تھا اور اپنے کام کو اپنے برز کو ساری چیزوں کو کرتے ہوئے اتنے ساری بیماریوں سے جوشتے ہوئے آج وہ بائیس تیس سال کا نوجوان جو تھا وہ سکسٹی ٹو یارز تک پہنچ چکے تھے لیکن یہ ساری چیزیں سبھلے کے بجائے اور دن پر دن بگڑ رہی حالانکہ میرے پاپا بہت سارے والی اللہ کے درگا یہاں ساری جگہ جاتے تھے لیکن سابر کلیری کے ہاں وہ جب گئے تھے تو بہت مسیبت سے وہ وہاں پہنچے تھے اور بہت سارا وہ کبھی کسی اور دن میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی لیکن میرے پاپا کو کسی نم لوگوں نے بتایا تھا کہ آپ کچوچا لے کر جاؤ لیکن انپورچونٹلی میرے پاپا سارے جگہ گئے لیکن کچوچا شریف نہیں جا پا ہے اور میرے دل میں کچوچا جانے کے بعد یہ اب آتا ہے نا پرینٹس کے کاش کے اس وقت پاپا کو کچوچا لے کر جا سکتا شاید آج ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ کچھ پرابلم تھا کچھ پرابلم تھا جو ان نون تھا جس کے بارے میں سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ جب رپورٹس آتے اور جب ڈاکٹر بیٹھ کر ایسے کرتے ہیں سوچتے کہ کیا ہے تو بڑا حیران والا سیچویشن ہوتا ہے کہ جب ہارٹ میں کوئی ڈیزیز نہیں تو ہارٹ میں کیوں در دے جب کوئی در دے تو ہارٹ میں کیوں در دے ایسا بہت سارے سیچویشن اور تو بہت سارے چیزیں آپ لوگوں کو بتانا بھی بول گئے ہاں لیٹرلی ایک بار اور ایک بار تو اور ایک بار ایسا بھی ہوا میرے پاپا کا کہ ان کے موں سے بلرڈ بھی آیا بلرڈ کی بومٹ بھی انہوں نے کیا اور اس وقت بھی ان کو گھر پر سارا مشین بلا کر اسی جی ہوتا ہے نا اس کا سارا مشین کو بلا کر سارا چیز کر کے ان کو کروایا گیا ریپورٹ پھر ہم لوگ ان کو لے کر گئے کیا بولتے ہیں سٹی سکین اس کو بولتے ہیں پاپا کو پورا اندر غسا کر ان کا پورا باڈی کا یہ کیا گیا اس کیا گیا اس میں بھی کچھ نہیں نہیں ڈاکٹر اس وقت بھی ایسے کرتے ہیں پھر بلرڈ آنے کا مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آیا بس اتنا ہی کہوں گی کہ میں اپنے لائف میں اپنے پاپا کو ایسے ریت جیسے ہاتھ سے سکلپ کرتے ہوئے بس ایسے سکلپ کرتے چلے ایسا دیکھا اب پرنٹ یہ والی جو بات میں اپنے پاپا کو لے کر جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے اگر آپ سے چار سال پہلے اگر آپ لوگوں کو پوچھتے تو میں آپ لوگوں کو بتانے کے سچویشن میں بھی نہیں مطلب میں اپنے پاپا کو لے کر اتنا زیادہ ایموشنال اتنا زیادہ میرے اندر پرابلم ہو گیا تھا مطلب پاپا سے ریلیٹیڈ کوئی بات کرنے سے پہلے میں رونا شروع ہو جاتی لیکن آج اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایسے بیٹھ کر پورا منحوس سچویشن جو تھا وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کیا ہے شیئر اور میں اکثر ویڈیوز دیکھتی ہوں جس میں آپ بیٹی ہورر سٹورنز بتاتے ہیں تو میں نے ایک بار اپنے صاحب سے کہا ہم لوگ بھی اپنے پاپا کے بارے میں یہ بتا سکتے ہیں تاکہ بوسرا کوئی ایسا کچھ نہ کریں تو ہم لوگوں نے اس چینل کے جو ایڈوین کے ان کو یہ لکھ کر بھی بھی جاتا جہاں سے ان کا reply آیا تھا کہ میں اس میں کچھ چینجز کرنا چاہتا ہوں اور اس میں کچھ ملا کر بنانا چاہتا ہوں تو آپ اجازت دیتی ہے میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کیا وہ کچھ ایسا ملا کر اس کو بنانا چاہتے تھے کہ ملے وہ چیزیں اورجنل نہیں تھی وہ ساری چیزیں نہیں ہوئی تھی میرے پاپا کے ساتھ تو وہ ساری چیزوں کو ایڈ کرنا چاہتے تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ جو بات جو اورجنل میں کسی کے اوپر ہو کر گزری اس میں کوئی بھی طریقے کا بدلاؤ کر آپ لوگوں کو بتایا جائے جو ہوا ہے بس وہی ریالٹی آپ لوگوں تک پہنچایا جائے اور میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ یہ بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن پھر یہ سوچتی کہ آج جہاں سائنس اتنا زیادہ ڈیولپ کر گیا ہے اور بہت سارے لوگ ابھی یہ کہیں گے کہ how could you tell all this how could you believe in all this تو بھائی ایک ہی بات کہوں گی ابھی جو ہمارا سائنس ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ 10% ہی بہت ساری چیزوں کو پتہ کر سکا ہے 90% جو چیز ہے وہ ابھی بھی پتہ نہیں کر سکا ہے ٹھیک ہے تو بہت ایسی چیزیں ہوتی جس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہوتی ہے بعد میں جب اس پر ریسرچ کیا جاتا ہے تب سائنس بھی بولتا ہے کہ ہاں پہلے ہم لوگوں نے کی تھی گلتی اب یہ بات سہی ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری ایسی انرجیز ہوتی ہیں جو ہمارے اردگرد ہوتی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد سرپ اتنا میرے عزیز دوستوں کہ جو غلطی میرے پاپا سے ہوئی تھی وہ غلطی کبھی آپ لوگ ہرگز نہ کرنا اور آج کل کے نوجوان اور اس وقت کے نوجوان اب میرے گھر میں جو احمد صحاب ان کو بھی یہ عادت ہے راستے چلتے چلتے اگر کوئی ایسی چیز دیکھ لی تو اس کو اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دیا کہ کسی کا پاؤ نہ لگی میرا صرف ایک ہی بات ہے بولنے کا مطلب چھوڑ دیں چھوڑ دیں جو چیز جہاں پر ہے کیونکہ جو چیز میں نے اپنے لائف میں اپنے پاپا کے اوپر ہوتے دیکھی ہے وہ بہت ہی زیادہ دردناک تھا چلیے مجھے جو بولنا تھا وہ میں بول چکے ہوں یہ کوئی ایسا ویڈیو نہیں ہے جس کے لیے میں آپ ربوں کو کہوں گے کہ ویڈیو اچھا لگا ہے بس مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ جو نوجوان ایسا کرتے ہیں اس کو اٹھا لیا اس کو اٹھا لیا یہاں لانگ گئے وہاں لانگ گئے کم سے کم دھیان زیہن میں رکھیں کیا کر رہے ہیں اور اس کا جو افیکٹ ہے وہ ان کے زندگی پر کتنا زیادہ بھیانک وہ پڑھ سکتے ہیں تو چلیے وہاں لہاں 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 موسیقی موسیقی موسیقی